کر گئے دین کو مضبوط حسین ابن عالی کر گئے دین کو مضبوط حسین ابن عالی اب جو لاکھوں بھی یزید آئیں تو کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ممات اللہ حبیاء لِمحمد ما تشہیدہ محترم علماء کرام زاکرین عظام اور بالخصوص شیعان حیدر کرار اور میری پردادار مائیں بہنیں اور بیٹیوں السلام علیکم توفیاء علیہ السلام مدد تھوڑا سا بیدار ہو جائیے میں اس قوم کا اپنی قوم کا دو لائنوں میں ایک تارف کروانا چاہتا ہوں کن کو شہید کیا گیا کن کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور کن شہدہ کے لیے یہ قوم سڑکوں پر چورہ پر گلیوں بازاروں میں موجود ہے تو زمانہ کان کھول کے سنیں تن پر تن پر راہِ معبود میں تن پر بیدار ہو جائیے تن پر راہِ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے میری قوم میری قوم تن پر زمانہ سنیں تن پر راہِ معبود میں راہِ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے بہت دکھ کا مقام دکھ کا لمحہ جس وقت میں جس لمحے میں آپ اس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر اگر کمی ہے تو صرف جنازوں کی کمی ہے ہم لوگ یہاں آپ سے خطاب کرنے نہیں آئے بہت خطاب کر چکے ہم قوم سے بہت بیداری کی باتیں کر چکے ہم آپ سے اب عملی مظاہرے کا وقت ہے اب بیداری کا وقت ہے ہمیں اب آپ کی داد نہیں چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں لفائی گیا ہمیں تمام سیار حیدار کرار قوت ہمیں لفائی گیا ہمیں تمام خیرین کی طرف سے میں اتنا میں گناہ گار میں ناجیز ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام زاکرین عظام کی طرف سے کیونکہ الحمدللہ پورے ملک میں پروٹسٹ ہو رہے ہیں دھرنے دیے جا رہے ہیں جہاں جہاں پر ہمارے زاکرین موجود ہیں ہمارے علماء موجود ہیں ہمارے ازاداران سید شہدہ علیہ السلام موجود ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے چوراہوں پہ وہ ایک ہی صدا پلند کر رہے ہیں حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد زندہ باد میرے بھائیو اللہ محمد وآل محمد وآل محمد پتہ نہیں پانچ دن سے جب بھی سلوات کے بعد میں اجل اللہ زہور کہتا ہوں تو پتہ نہیں میری آنکھوں سے آنسوں کیوں آ جاتے ان پانچ دنوں میں میں نے جتنی مرتبہ بھی درود کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ تاجیل فرج کے لیے میں نے دعا مانگی ہے تو بے ساختہ ہماری آنکھیں ہی نہیں روئیں ہمارا دل بھی رو رہا ہے میرے مولا میں اپنے اجتماع کو آپ کی بارگاہ آلی عظیمہ میں گواہ بنا کر ایک آپ کی بارگاہ میں ایک چملہ کہنے لگا ہوں کہ مولا اگر آپ کا بھی دل یہی چاہ رہا ہو اگر آپ کی بھی یہی آواز ہو میں قوم سے کتاب کر رہا میں مجلس نہیں پڑ رہا مولا آج آپ ہمیں بہت یاد آرہے مولا میں اپنی قوم کی مائے پہنے میں دیا مولا ہم لے کے کس طرح بار میں جائے مولا جس کا آپ جیسا وارث ہو جو صرف وارث نہ ہو جو بقیت اللہ ہلاظم بھی ہو جو صرف اللہ ہل آزم بھی ہو جو صحب الزم بھی ہو مولا گوا رہی آپ کے ہوتے ہوئے ہم سڑکوں پہ چورہ پہ زلیل ہو رہے ہیں ہمارے بچے زبا کیے جا رہے ہیں ہمارے جوان زبا کیے جا رہے ہیں میں پوچھتا ہوں اس ریاست سے میرا سوال ہے پرائن نیسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب سے کہ ہم نے اس ملک نے اس ملک کی قوم نے اور بالخصوص جیان حیدر قرار نے آپ کا ساتھ دیا کون سی فیڑ تھی کون سا وقت تھا جب اس قوم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس قوم نے آپ کو منتخب کیا اور آپ اس ایوان میں اس کرسی پر جا کر بیٹھے آج آپ کے ہوتے ہوئے دو ہزار تیرہ میں پرائن نیسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہزارہ شیعہ کی نسل کو شی بند کی جائے تب تو آپ اقتدار میں نہیں تھے آج تو آپ اقتدار میں ہیں آج تو آپ کا بول بالا ہے آج آپ کی حکومت ہے آپ کے گورنر ہیں آپ کی بات سنی جا رہی ہے آپ عمل درام مت کروا سکتے ہیں میرا مطالبہ ہے کیا قصور ہے ہمارا ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم شیعہ نے حیدر قرار ہے ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم ازاد آران سید شہدہ ہیں تو پوری دنیا کان کھول کے یہ بات سن لیں اگر محبت علی اور ولایت علی جرم ہیں تو یہ جرم ہوتا رہے گا ہم یہ جرم کرتے رہیں گے بھائک یا حسین بھائک بھائک یا اگر کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کا حق سا پیش آج تو آپ کے پورے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں لیکن اسی ملک میں اسی ریاست میں ریاست سے اپنا تحفظ طلب کرنا یہ ہمارا قومی اور آئینی حق ہے ہم پاکستانی ہیں ساتھ پولے ساتھ پولے جانا ہوگا 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 سان کو بیٹا جانا ہوگا حیدر حیدر سب حیدر 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 علیہ مری اللہ نالائے حیدری